ملتانی مٹی فیس پیک ملتانی مٹی ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے جو کہ آپ کی سکن کو ایکس فولییٹ کرے گا ٹائٹ کرے گا ریڈیوز کرے گا ایکسیس آئل کو فائٹ کرے گا ایکنی کو نیچرل کلینز کرے گا آپ کی سکن کو اور پریونٹ کرے گا پیمپلز کو تو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ مت کیجے گا کیونکہ اس سے آپ کی سکن کے کافی سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے تو چلیے اپنی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں سب سے پہلے لوں گی ملتانی مٹی اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر لوں گی ہنی اور اس کے بعد میرا نیکس انگریڈینٹ ہے ایلو ویرا جل اور ان تین انگریڈینٹ سے بہت ہی زبردست ریمیڈی کریئٹ ہوگی تو چلیے اپنی ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں لوں گی ٹو ٹیبل سپون آف ملتانی مٹی اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون آف ہنی ہنی ہم لوگوں کی سکن کو ڈیپلی موسٹرائز کرتا ہے ہم لوگوں کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہنی کے اندر کچھ ایسے انزائم پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو ڈیپلی پینٹریٹ کرتے ہیں اس کے بعد میرا نیکس انگریڈینٹ ہے ایلو ویرا جل میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آف ایلو ویرا جل ایڈ کروں گی ایلو ویرا جل سوٹ کرتا ہے سن برن کو ریڈیوز کرتا ہے انفیکشن اور ایکنی کو آپ کے فیس میں سے لائٹن اپ کرتا ہے بلیمشن کو آپ کے فیس میں سے اور یہ بیسٹ موسٹرائزر ہے تو اب ہم ان سب انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد میرا نیکس انگریڈینٹ ہے روز وارٹر میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آف روز وارٹر ایڈ کروں گی روز وارٹر کے اندر انٹی اوکسیڈنٹ اور اس کے ساتھ یہ آپ کی سکین کے انفیکشن اور ایکنی کو کیور کرتی ہیں اور ہم لوگوں کے سکین کو ایک ریفریشنگ سی لک پروائٹ کرتی ہیں تو یہ دیکھئے باتوں ہی باتوں میں میری ریمڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر بہت ہی سمودھ بنا ہے بہت ہی کریمی فارم میں بنا ہے آپ اس ملتانی میٹی فیس پیک کو ویک میں ٹو ٹو ٹری ٹائم یوز کر سکتے ہیں آئلی سکین والوں کے لئے تو یہ بیسٹ ہے اور نارمل سکین والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ملتانی میٹی فیس پیک آپ لوگوں کی سکین کو ایکس فولیٹ کرے گا ڈیپڈی کلینز کرے گا اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کی ڈیڈ سکین کو ریموف کرے گا اس کے ریزر بہت ہی زبردست ہوں گے آپ کی سکین کو کلین کلیئر کر دے اور آپ کو ملے گی برائٹ اینڈ فیر سکین اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک خوبصورہ سا گلاو بھی ملے گا تو یہ دیکھئے اس کا ٹیکچر کچھ اس طرح کا بنا تھا اور اگر آپ اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو آپ اس کو ٹھیک لیئر میں اپنے فیس کے اوپر اپلائی کریے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو فیفٹین منٹ تک اپنے فیس پر لگا رہنے دیجے گا جب یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا تب آپ اس کو وارم یا کول وارٹر کے ساتھ ووش کیجے گا ڈرائے ہونے کے بعد اس کا ٹیکچر کچھ اس طرح کا ہوگا آپ میرے ہینڈ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو اس کے فائنل ریزلٹ دکھاتی ہوں میں اس کے ریزلٹ بہت ہی زبردست آئے تھے میری سکن کلین کلیر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میری سکن بہت زیادہ سموتھ لگنے لگے تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میک شور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ